اسلام علیکم کلاس لاسٹ لیپٹر میں ہم نے نزیہ پاکستان کو ڈسکس کیا آج ہم نزیہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے نزیہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں جو سب سے پہلے جو ہیں اقائد و عبادات آتی ہیں اقائد و عبادات میں ہمارے تمام عبادات جن کو مسلمان جو ہیں ادا کرتے ہیں تمام فرض اور سنت عبادات ٹھیک ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پاس منظر میں یہ سوچ تھی کہ مسلمان اپنے اقائد کے مطابق زنگی گزار سکیں یہ بات ہم نے نزیہ پاکستان کے ٹاپک میں میں ڈسکس کی کہ مسلمانوں نے برسغیر میں رہنے والے مسلمانوں نے جب ایک وطن کا مطالبہ کیا تو ان کے اس مطالبے کے پیچھے جو انہوں نے نزیہ جو بنیاد انہوں نے بنائی وہ اسلام تھی یعنی کہ وہ ایک ایسا کنٹری حاصل کرنا چاہتے تھے جس میں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زنگی گزار سکیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں جو اسلام انہیں کرنے کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری اقائد میں توحید رسالت یوم آخرت فرشتوں اور انہامی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے یہ ہمارے اقائد میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت پر یقین رکھا جائے رسالت پر پرغمبروں پر یقین رکھا جائے اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں یوم آخرت پر یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان لائے جائے فرشتوں اور انہامی کتابوں پر ایمان لانا لازمی ہے یہ ہمارے اقائد میں شامل ہے اور عبادات میں جو ہیں نماز روزہ زکاة الحج شامل ہے یہ ہمارے جو ہیں فرضی عبادات ہیں جن میں نماز پانچ ٹائم کی نماز پڑھنا روزے رکھنا زکاة ادا کرنا اور حج ادا کرنا شامل ہے اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ جہاد کو بھی بہت اہم مقام حاصل ہے اللہ پاک علبہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اپنے شب و روز اسی ذاتی برہ کے خوشنودی کے لئے گزارنا جو ہے وہ اسلام میں شامل ہے تو یہ وہ تمام ٹیچنگز ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں کرنے کی اجازت دیتا ہے یا اسلام کے روح سے ہم کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام عبادات عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کا پابند بنانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے ان تمام عبادات کو اور جہاد کا بنیادی مقصد وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور ان کی مرضی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا جو ہے وہ پابند بنایا جا اپنے آپ کو عبادات جو ہیں وہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اسی کے خاطر جینئے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں یعنی کہ جب ہم عبادات ادا کرتے ہیں اسلام کو اچھی طرح اڈوب کر لیتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام عبادات جو ہیں وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالی کی راہ میں چلنے اور اسے خاطر جینئے اور مرنے میں ٹھیک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ جو ہیں وہ کسی دوسرے کا متاج بننے سے روکتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں جمہوری اقدار کا فروغ اب نظریہ پاکستان کے جو ہے نظریہ پاکستان کے پیچھے جو ہمارے مقصد تھا اس میں ایک اہم مقصد جے بھی تھا کہ جمہوری اقدار کو فروغ حاصل ہو یعنی جمہوریت کا بول بالا اب اسلامی نظام میں بھی جمہوریت کو بہت اہم مقام حاصل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلی جو ہے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اس میں بھی آپ نے لوگوں کے مرضی کو زیادہ پریفرنس دی مجلس شورا کا قیام ہوا تو اس میں بھی جو ہے تمام جو ہے پڑے لکھے اور علماء فضلہ کو جو ہے وہ شامل کیا گیا اور تاکہ وہ عوام کی مرضی کے مطابق عوام کو ریپرزنٹ کر سکے اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی جو ہے فیصلے کر سکیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے جیسے بہنوں نے یہاں یہ چیز ہائلٹ کی ہوئی ہے کہ اسلامی ریاست میں جمہوریت کو فروغ ہے یعنی کہ جمہوریت اسلامی ریاست جو ہے وہ جمہوریت کو پرموڈ کرتی ہے اب جمہوریت اقدار کا فروغ یہ ہے کہ ایسی ریاست بنانا جس میں عوام کی مرضی کو سامنے رکھا جائے عوام کو جو لیڈرز ہوں وہ عوام کو ریپرزنٹ کریں عوام کی مرضی کے مطابق نظام حکومت بنایا جائے عوام جس طرح چاہے جو ہے اس طرح جو ہے حکومتی نظام کو چلایا جائے عدل و انصاف کا بول بالاؤ لوگوں کو جو ہے عدل و انصاف مہیا کیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اس حدود میں پوسیبل تھیں کہ اگر اسلامی ریاست کو قائم کر دیا جاتا ٹھیک ہے لوگوں کے درمیان جو ہے بہنی مشاورت سے بہنی تاون سے رہنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے بھائی چارے سے محبت خلوص قربانی احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم بھائی چارے رکھیں گے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر اس چیز کو ہم اڈاپ کریں گے تو محبت خلوص قربانی احسان اور شفقت میں اضافہ ہوگا زندگی میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑی کم ہوں گے امن ہوگا نہ کہ جو ہے انتشار پیدا ہو تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک کا دکھ جو ہے وہ سبی کا دکھ بن جاتا ہے اور ایک کی خوشی سبی کی خوشی بن جاتی ہے اسی لئے جو رامہ اکبال نے مسلم امہ کا концепٹ دیا تھا کہ تمام ملتے اسلامیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی دکھ درد میں اگر دکھ ہے تو دکھ میں برابر کے شریک ہوں اور اگر خوشی ہے تو خوشی میں برابر کے شریک ہوں یہ نہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی مسئبت آئے تو اس کو پاکستان والے جھلیں بلکہ جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے جو باہر کے کنٹریز میں بھی رہ رہی ہے وہ بھی دوسرے مسلمانوں کا دکھ اور دد اسی طرح محسوس کریں جس طرح وہ اپنا کرتے ہیں اسلامی ریاست میں یہی آلہ اور عرفہ جذبہ ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں یہی تمام چیزیں جو اسلام کو سٹرانگ بناتی ہیں اسلام میں اس کو مضبوط بناتی ہیں اور لوگوں میں اچھے جذبات پیدا کرتی ہیں قربانی کے جذبات پیدا کرتی ہیں احسار کے جذبات پیدا کرتی ہیں اور ان کے ایمان کو پختہ بناتی ہیں آج کے لیے ہمارا ٹوپک ختم ہو گئے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم پاکستان مسلمان آنے برسغیر کی جدوجہد کا نتیجہ اسے ڈسکس کریں گے اور پھر تحریکی علیگر کو سٹارٹ کریں گے Thank you so much سلام برسولہ ہے تمام مسلمان یا مومنین بھائی بھائی ہیں تو اس کا جواب ہے نام جی ہاں سوال نمبر سترہ ہے اللہ نے مزاق اڑانے سے کیوں منع کیا ہے اس کا جواب ہے اس کا جواب کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ مزاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہو سوال نمبر اٹھارہ ہے کیا کسی عورت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کا مزاق اڑائے تو اس کا جواب ہے نہیں کسی بھی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کا مزاق اڑائے سوال نمبر انیس ما مانا لا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب لا تلمزو انفسکم اور لا تنابزو بالالقاب کے کیا معنی ہے ما ناہو اس کے معنی ہے لا يتانو بازکم على بازن کہ کوئی ایک شخص کسی دوسری شخص پر کبھی بھی عیب نہ لگائے ولا تنابزو بالالقاب کے معنی جو ہیں وہ اس کا جواب میں آپ کو بتانے لگی ہوں وَلَا يُلَقِّبُوا بَعْزُكُمْ بَعْزَنْ وَلَا يُلَقِّبُوا بَعْزُكُمْ بَعْزَنْ لَقَبْ اَسُورِنْ اور نہ ہی کسی کا برا لطب رکھے سوال نمبر بیس بِمَازَ وَصَفَ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَا يَتُوبُونَ جو لوگ ان افعال سے توبہ نہیں کرتے اللہ نے ان کے لئے کیا وصف یا خوبی بیان کی ہے تو اس کا جواب ہے وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِعَنَّهُمُ الزَّالِمُونَ اللہ نے ان کے لئے یہ خوبی بیان کی ہے کہ وہ لوگ ظالم لوگ ہیں سوال نمبر اکیس اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کو حکم دیا ہے سوال نمبر بائیس ہے حَلْقُلُ الزَّنِّ عِسْمُنْ کے تمام گناہ تمام گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں تو اس کا جواب ہے لا بَلْبَازُ الزَّنِّ عِسْمُنْ نہیں بلکہ کچھ گمان ایسے ہیں جو کی گناہ ہیں یہاں پر آج ہم نے سوال نمبر بائیس تک کیا ہے آپ اس کو اچھے سے اس کے سوالوں کے جوابوں کو یاد کیجئے گا اور لکھ کر بھی دیکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ فردہ جو ہے عورتوں کے حقوق کا ان کے مقام کے بارے میں جو ہے وہ نے کہا گیا کہ عورت ماں یا بہن بیویو یا بیٹی حرکردار میں اہم تسلیم کی گئی ہے یعنی کہ اسلام میں عورت کو بہت اہم مقام حاصل ہے ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور اسلام نے اسلام نہیں دی ہے اب اس چیز کو جو ہے وہ اس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اسلام نے جو ہے روزے اول سے جو ہے اس چیز کو کلیر کر دیا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت کا ہونا ہی اس چیز کو جو ہے وہ ایمپورٹنس بناتا ہے کہ عورت کی جو ہے اہمیت کتنی زیادہ ہے اسلام میں اسلام نے خواتین کو معاشرتی معاشی ثقافتی اور خاندانی قرصی کہ ہر پہلو میں مکمل تحفظ فرام کیا ہے اب یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کو ہر پہلو سے یعنی مشرطی معاشی ثقافتی اور خاندانی ہر طرح سے مکمل تحفظ فرام کیا ہوئے اور اسلامی روایات اور اسلامی اصولوں کے مطابق ان تمام پہلو سے عورت کی عزت کرنا یا ان کو اہم مقام دینا ضروری ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشی میں بڑوں ناداروں یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے عورت کے بعد وہ تمام بڑوں کو یتیموں مسکینوں بیواؤں کے حقوق کے بارے میں بات کریں کہ ان کو بھی اسلامی ریاست میں اہمیت دینا اور ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا وہ بہت ضروری ہے قرآن حدیث میں عورت کے حقوق کا تذکرہ مردوں سے پہلے کیا گیا ہے عورتوں کو اسلام نے پہلی مرتبہ براست میں حصیدار قرار دیا یعنی کہ اسلام جو ہے وہ معاہد مذہب ہے جس میں عورتوں کی حصیدار قرار دیا یعنی کہ عورتوں کی براست میں حصیدار قرار دیا جانے کہ عورتوں کی براست میں حصیدار جو ہے وہ اسلام نے شامل کیا وہ انہیں محفوظ اور مطمئن زنگی فرام کرتے ہیں اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلے سے انصاف فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے پھر وہ آگے زکاة کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو ہے دولت کا چند ہاتھوں میں رہنا جو ہے وہ آہتوں میں ارتقاظ نہیں ہوتا بلکہ دولت منصفانہ تقسیم کا ایک مربوط اور مکمل لزام ہے زکاة کی بات کر رہے ہیں کہ زکاة کی طرح جو ہے دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ ایک گردش میں رہتی ہے ایک دائرے میں رہتی ہے جس سے جو ہے تمام ضرورت مندوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور پیسے جو ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے جو ان پیسے کے حق دارت ہیں پھر اخوت بھائیچارہ اور برداشت اور بہہمی تعاون کے جذبوں کو بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ فروغ دیا جاتا ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے اور اسلامی ریاست میں بھی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپ کرنا ان تمام چیزوں کے مطابق دنگی گزارنا جو ہے وہ اہم قرار دیا گیا پھر اس کے بعد شہریوں کے حقوق و فرائز کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ شہریوں کو تمام حقوق بھی پروائیڈ کیے جائیں اور شہریوں کا فرائض سے بھی ان کو اگاہ کے آج کہا کہ کیا ان کے حقوق ہیں اور کیا ان کے فرائض ہیں ٹھیک ہے ان کہتے ہیں کہ ایک فرد کا ہنگ جو ہے دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے حقوق اور فرائض کا چولی دامندہ کا ساتھ ہے یعنی کہ حقوق کا فرائض کے ساتھ جو ہے چولی دامندہ کا ساتھ ہے جیسے حقوق جو ہے وہ انہیں انٹیڈیوز کروایا گیا ساتھ ہی فرائض بھی جو ہیں وہ شامل کر دیئے گئے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازموں ملزوم ہیں فرائز ادا کر کے یہ ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے یہ ایک طرح سے آپ ایسا سمجھنے کے شرط ہے ایک طرح سے کہ اگر انسان جو ہے یا ایک ریاست میں رہتا ہوا ایک بشندہ جو ہے اپنے فرائز ادا کرے گا تو وہی اسے حقوق حاصل ہوں گے ٹھیک ہے فرائز کا تعلق جو ہے انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوں سے ہوتے ہیں اسلامی ریاست کو حقوق اور فرائز کا بہمی توازوں نے کامیاب ریاست بنا دیتا ہے وہ یہاں اسلامی ریاست کی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے ان تمام چیزوں کو حقوق کو دینے کی خواہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حقوق لوگوں کو دیے جائیں تو اس طرح حقوق دینے سے لوگ فرائز ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک جو ہے وہ کامیاب بیلنس یا ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے لوگ حقوق بھی حاصل کرتے ہیں اور فرائز بھی ادا کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیا جاتے ہیں پھر وہ دسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست میں کوئی دسکرمنیشن نہیں کی جاتی کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے زیادہ حقوق دیے جائیں گے اور اگر کوئی ہندویاں تو اسے کم دیے جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست میں تمام بشیندوں کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں بغیر کوئی تمیز درمان رکھے حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بہت اچھی زندگی بستر کرنے کے قابل ہو سکیں اب یہ اسے آپ ایک طرح سے حقوق کی definition ہی سمجھ لیمیں کہتے ہیں کہ وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں کہ ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ شہریوں کو حقوق پروائیڈ کرے تاکہ وہ حقوق حاصل کر کے اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں یا خوشحال زندگی گزار سکیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں علم اور صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں جو ان کے حقوق میں شامل ہوتی ہیں کہ جان کی حفاظت کرنا ان کے مال کی حفاظت کرنا عزت کی حفاظت کرنا اور ان کے علم اور صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے یعنی کہ ان کے ایڈوکیشن کا بھی خیال رکھنا اور ان کے ہیل سے ریلیٹڈ بھی انیشیٹیو دینا کہتے ہیں کہ اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں بیسویں صدی میں دیئے گئے اب وہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں مغربی دنیا اور اسلام اسلام کا وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے صدیوں پہلے ان تمام حقوق کو جو ہے وہ واضح کر رہا تھا یا ان کا ذکر کیا تھا جن کا جو ہے بیسویں صدی میں مغربی دنیا میں جن کو متعارف کر آیا گیا حقوق کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ امیر غریب بھورے کالے اور عربی اور عجمی میں کوئی فرق روان نہیں رکھا گیا اب یہ چیز جو ہے ہر ہیڈنگ میں ہم نے اسے ڈسکس کیا ہے کہ تمام اگر انصاف فرام کرنا ہے تو اس میں بھی کسی کوئی تمیز روانہ نہ کر رکھی جائے اگر حقوق کو فرائز ادا کرنے یا دینے ہے تو ان میں بھی کوئی تمیز روانہ نہ رکھی جائے ہر طرح سے لوگوں کو بغیر ڈسکرمینیشن کے ڈیل کیا جائے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ میں بھی کیا میں پاکستان کے مطالبے کے پاس منظر میں شامل تھی قائد عظم نے بھی یہ واضح کر دے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا ظاہر ہے قائد عظم ایک اسلامی ریاست مدانا جاتے تھے اور اسلام کی روح سے تمام انسان برابر ہیں ان میں کوئی تمیز روانی رکھی جاتی کسی امیر یا غریب کو گولے کو کالے کو یا مسلمان کو یا ہندو کو جو ہے وہ انہیں ڈسکرمینیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمام لوگوں کو پاکستان کا بشیندہ سمجھتے ہوئے ڈیل کیا جائے گا پاکستان میں کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اثرین و قیام کا خواب دکھا گیا انسانی عظمت کو نئے سیرے سے اجاگر کرنے اور عدل انصاف اور مبنی معاشرے کے لئے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کے بنیاد بنا کر یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام کا نچوڑا یا اسلامی اصولوں میں ہی شامل ہوتی ہیں اور اسی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے نظر پاکستان کی بنیاد بنا کر اسلام کو نظر پاکستان کی بنیاد بنا کر ایک علیہ دا کنٹری کا مطالبہ کیا گیا پھر اس کے بعد آتے ہیں جو اخوت اور بھائچارہ بین اسلام امن کا دائی ہے اور مسلمانوں کے معبین اخوت اور بھائچارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے یعنی کہ اسلام جو ہے وہ امن پسند ہے وہ جو ہے دشمنی پر یا لڑائی جھگڑے پر جو ہے وہ زور نہیں دیتا بلکہ لوگوں کے درمیان جو ہے بہمی مشاورت سے بہمی تاون سے رہنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے بھائچارے سے محبت خلوص قربانی احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم بھائچارے رکھیں گے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر اس چیز کو ہم اڈوب کریں گے تو محبت خلوص قربانی احسان اور شفقت میں اضافہ ہوگا زندگی میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کم ہوں گے امن ہوگا نہ کہ جو ہے انتشار پیدا ہو تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک کا دکھ جو ہے وہ سبی کا دکھ بن جاتا ہے اور ایک کی خوشی سبی کی خوشی بن جاتی ہے اسی لئے جو رامہ اکبال نے مسلم امہ کا کنسیپٹ دیا تھا کہ تمام ملتے اسلامیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں اگر دکھ ہے تو دکھ میں برابر کے شریک ہوں اور اگر خوشی ہے تو خوشی میں برابر کے شریک ہوں یہ نہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی مصیبت آئے تو اس کو پاکستان والے جھلیں بلکہ جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے جو باہر کے کنٹریز میں بھی رہ رہی ہے وہ بھی جو ہیں دوسرے مسلمانوں کا دکھ اور درد اسی طرح محسوس کریں جس طرح وہ اپنا کرتے ہیں اسلامی ریاست میں یہی آلہ اور عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاتے ہیں یہی تمام چیزیں جو اسلام کو سٹرانگ بناتی ہیں اسلام میں جو ہے اس کو مضبوط بناتی ہیں اور لوگوں میں جو ہے اچھے جذبات پیدا کرتی ہیں قربانی کے جذبات پیدا کرتی ہیں احسار کے جذبات پیدا کرتی ہیں اور ان کے ایمان کو مختہ بناتی ہیں آج کے لیے ہمارا ٹوپک ختم ہو گیا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اور پھر تحریکی الیگرڈ کو سٹارٹ کریں گے کامیاب ریاست بنا لیتا ہے وہ یہاں اسلامی ریاست کی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست ان تمام چیزوں کو حقوق کو دینے کی خواہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حقوق لوگوں کو دیے جائیں تو اس طرح حقوق دینے سے لوگ فرائز ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک جو ہے وہ کامیاب بیلنس یا ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے لوگ حقوق بھی حاصل کرتے ہیں اور فرائز بھی ادا کرتے ہیں کیا جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان ہے تو اسے زیادہ حقوق دیے جائیں گے اور اگر کوئی ہندو ہے تو اسے کم دیے جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست میں تمام بشیندوں کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں بغیر کوئی تمیز ذرمان رکھے حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بہت اچھی زنگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں اب یہ سے آپ ایک طرح سے حقوق کی دیفنیشن ہی سمجھ لیں کہتے ہیں کہ وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں کہ ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ شہریوں کو حقوق پروائیڈ کرے تاکہ وہ حقوق حاصل کر کے اچھی طرح سے زنگی گزار سکیں یا خوشحال زنگی گزار سکیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہیں علم اور صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے حقوق میں شامل ہوتے ہیں کہ جان کی حفاظت کرنا ان کے مال کی حفاظت کرنا عزت کی حفاظت کرنا اور ان کے علم اور صحت کے حصول میں مدد دی جاتی ہے یعنی کہ ان کے ایڈیوکیشن کا بھی خیال دکھنا اور ان کے ہیلس سے ریلیٹڈ بھی انیشیٹیو دینا کہتے ہیں کہ اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کر دیا تھا جو مغربی دنیا میں بیسمی صدی میں دیئے گئے اب وہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں مغربی دنیا اور اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے صدیوں پہلے ان تمام حقوق کو جو ہے وہ واضح کر دیا تھا یا ان کا ذکر کیا تھا جن کا جو ہے بیسمی صدی میں مغربی دنیا میں جن کو مطارف کرائے گیا حقوق کے والے صدیوں کو کہتے ہیں کہ امیر غریب بھورے کالے اور عربی اور عجمی میں کوئی فرق روان نہیں رکھا گیا اب یہ چیز جو ہے ہر ہیڈنگ میں ہم نے اسے ڈسکس کیا ہے کہ تمام انصاف فراہم کرنا ہے تو اس میں بھی کسی کوئی تمیز روانہ نہ رکھی جائے اگر حقوق کو فرائز ادا کرنے یا دینے ہے تو ان میں بھی کوئی تمیز روانہ رکھی جائے ہر طرح سے لوگوں کو بغیر ڈسکرمنیشن کے ڈیل کیا جائے پھر آگے با کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ میں بھی کیا میں پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی قائد عظم نے بھی یہ واضح کر دے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا ظاہر ہے قائد عظم ایک اسلامی ریاست میں آنا جاتے تھے اور اسلام کی روح سے تمام انسان برابر ہیں ان میں کوئی تمیز روانی رکھی جاتی کسی امیر یا غریب کو گولے کو کالے کو یا مسلمان کو یا ہندو کو جو ہے وہ انہیں ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ تمام لوگوں کو پاکستان کا بشیندہ سمجھتے ہوئے ڈیل کیا جائے گا ٹھیک ہے پاکستان میں کہتے ہیں کہ اسلامی انصاف اور مبنی معاشرے کے لئے اسلامی اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کو بنیاد بنا کر یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام کا نچوڑا ہے اسلامی اصولوں میں شامل ہوتی ہیں اور اسی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا کر اسلام کو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا کر ایک علیہ دا کنٹری کا مطالبہ کیا گیا پھر اس کے بعد آتے ہیں اخوت اور بھائچارہ دین اسلام امن کا دائی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائچارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے یعنی کہ اسلام جو ہے وہ امن پسند ہے وہ جو ہے دشمنی پر یا لڑائی جھگڑے پر جو ہے وہ زور نہیں دیتا بلکہ لوگوں کے درمیوریت میں اسلام کو مرچ کر کے کنٹری کا نظام چلائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح اور مشورے سے طے کریں اب یہ وہاں جو ہے قائدی آزم جو وہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب وہ جو ہے ریاستی امور کو صلاح اور مشورے سے حل کریں بجائے اس کے کہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے مطابق کام کرے اور دوسروں کے مرضی اس میں شامل نہ ہو اپنی مرضی کو دوسروں کے سوروں پر تھوپے ایسا بات نہیں ہے بلکہ جب اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے جھنڈ کو اکٹھا کر کے یا لوگوں کی اکثریت کو اکٹھا کر کے ان سے جو ہے مشورہ کر کے پھر جو ہے فیصلہ کرے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں جی مشرطی انصاف اور مساوات اب مشرطی انصاف اور مساوات یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا اور برابری رکھنا اب یہ چیز میں ہم نے پہلے پچھلی ہیڈنگز میں بھی ڈسکس کی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں ہر امیر غریب گورے کالے کو جو ہے وہ برابر کے حقوق دیے جائیں گے انصاف جو ہے وہ رما رکھا جائے گا اگر پاکستان میں جو ہے اقلیتی لوگ ہوں گے تو انہیں بھی اسی نظر سے دیکھا جائے گا جس طرح اکثریت کو دیکھا جاتا ہے انہیں بھی وہ تمام چیزیں پروائیڈ کی جائے گی عدل و انصاف قائم کیا جائے گا اقلیتوں کو جو ہے ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زنگی گزارنے کی ازادی حاصل ہوگی ان کی عبادت گاہیں قائم کرنے کی ازادی حاصل ہوگی اپنی مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی روزمرہ کے معاملات بھی نپٹا سکتے ہیں در انہوں نے جمہوریق دار میں ایک اہم چیز جسے ہائلٹ کیا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ افراد میں رنگ نسل ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز رواں نہیں رکھی جاتی اب یہ وہ چیز بتارے ہوئے جیسا کہ آپ سلام کا فرمان بھی ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فقیت حاصل نہیں اگر ہے بھی تو صرف تقوا کی بنیاد پر ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسی ریاستت وہ قائم کرنا جاتے تھے جس میں کوئی بھی جو ہے وہ ذات پات کا رنگ نسل کی جو ہے تفریق نہ کی جائے تمام لوگوں کو جو ہے وہ برابر کی حقوق حاصلوں ہر امیر غریب کو اقلیتوں کو بھی جو ہے اسلامی ریاست میں وہی مقام حاصل ہو جو اسلامی ریاست کے بشیندوں کو حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے حکومتی نظام جو ہے سب لوگوں کی بھلائی کو پیشنے ذرقہ چلایا جاتا ہے حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے اور فرائز کے ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے عوام کو بھی جواب دا ہوتی ہے امیر المومنین اپنی ذمہ داریان بھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے روشنی میں فیصلے کرتا ہے اقدار اللہ تو اللہ کے وہ حاصل ہوتا ہے البتہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے اقدار کو اس کی منچہ کے مطابق استعمال کرتے ہیں اب یہ بھی جو ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ اسلامی ریاست میں جو ہے کسی بھی اسلامی ریاست میں اقدار اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہوتا ہے اقدار اللہ کے جو ہے وہ توحید کی اور اقدار اللہ کی تعریف یہ ہے کہ تمام جو ہیں تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور جو ہیں امیر المومنین جو خلیفہ ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نائب کی حصیت سے کام کرتے ہیں اور وہ تمام اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا حق ملتا بھی ہے یہ جمہوری ریاست کا سب سے ایک اہم خوبی ہے کہ تمام لوگوں کو جتنی بھی عوام ہوتی ہے ان کو یہ حق قاصل ہوتا ہے یا انہیں یہ آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اگر انہیں محسوس ہو رہا ہوگی کسی بھی ٹائم پر حکومت صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی تو وہ اس پر آسانی سے تنقید کر سکتے ہیں ان کو کریٹسائز کر سکتے ہیں اچھے ہوئے میں کر سکتے ہیں ان کے غلطیوں کے نشاندہ ہی کے لئے یہ کریٹسائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو ہے آئے دن حکومت کو جو ہے وہ دھرنے دے کے بیٹھے ہوں کسی بھی معمولی سی بات ایسا نہیں ہے بلکہ جب ایسا آپ کو لگے کہ حکومت جو ہے جب عوام کی جو ہے وہ مرضی کے خلاف کم کری یا عوام کے حق میں کام نہیں کر رہی ہے اور اس پر آپ کو بولنے کی ضرورت ہے تو آپ ازاد دارنا طور پر اس پر کرٹسائز کر سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیفہ کے طور پر اختیارات سنبھالی تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کرے جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے متسادم نہ ہو اب یہ خلیفہ جو ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے کھلے عام یہ چیز کا اعلان کیا تھا کہ عوام جو ہے ان کے احکامات پر صرف اس ٹائم عمل کر سکتی ہے جب انہیں لگے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متسادم نہ ہو یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جب وہ کام کریں تب ہی عوام ان کا ساتھ دے اگر انہیں لگے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں ہٹا کے کوئی اور خلیفہ جائے وہ مقرر کر دیا جائے ٹھیک ہے پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ آگے قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے کہ ہمیں پاکستان کی غرض وغایت یوں بیان کی ہے کیا ہوں ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فرام کریں یعنی وہ پہلے شروع سے ان کا یہ انیشیٹیف تھا کہ وہ جب ریاست کو لیدہ پاکستان جب قائم ہوگا تو اس میں وہ جمہوری نظام کو مطارف کرائیں گے اور اس کو اسلامی اصول کے مطابق بنیاد فرام کریں گے یعنی جمہوریت میں اسلام کو مرچ کر کے کنٹری کا نظام چلائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح اور مشورے سے طے کریں اب یہ وہاں جو ہے قائد اعظم جب وہ اسلامی پوائنٹ او ویو سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب وہ جو ہے ریاستی امور کو صلاح اور مشورے سے حل کریں بجائے اس کے کہ کوئی ایک بندہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے مطابق کام کرے اور دوسروں کی مرضی اس میں شامل نہ اور اپنی مرضی کو دوسروں کے سوروں پر تھوپے ایسا بات نہیں ہے بلکہ جب اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کی جھنڈ کو اکٹھا کر کے یا لوگوں کی اکثریت کو اکٹھا کر کے ان سے جو ہے مشورہ کر کے پھر جو ہے فیصلہ کرے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں جی مشرطی انصاف اور مساوات اب مشرطی انصاف اور مساوات یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا اور برابری رکھنا اب یہ چیز میں ہم نے پہلے پچھلی ہیڈنگز میں بھی ڈسکس کی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اگر پاکستان میں جو ہے اقلیتی لوگ ہوں گے تو انہیں بھی اسی نظر سے دیکھا جائے گا جس طرح اکثریت کو دیکھا جاتا ہے انہیں بھی وہ تمام چیزیں پروائیڈ کی جائے گی عدل و انصاف قائم کیا جائے گا اقلیتوں کو جو ہے ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زنگی گزارنے کی ازادی حاصل ہوگی ان کی عبادت گاہیں قائم کرنے کی ازادی حاصل ہوگی اپنی مذہب کے مطابق جو ہے اپنی روزمرہ کے جو ہیں معاملات بھی نبٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے